موسیقی 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 لانگ مارش کی وزیر آباد سے روانگی کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل اب سفر جمعینات کو شروع ہوگا امنان خان فرقاترانہ حملے کو ڈراما کہا جا رہا ہے شامل امود قریش سپریم کورٹ کے کہنے پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور جو تین نام انہوں نے بتایا وہی تین نام آ جاتے ہیں تو وفاقی حکومت کا اس پر متوقع طور پر مطلب کیا آپ بھی قبول کر لیں گے یا کوئی ریاکسن ہوگا لیکن ہمارا تو بڑا واضح سٹانس ہے کہ کسی بھی ایسے ادارے جو ملک کے استحقام کی بنیاد ان کو اس قسم کی سیاست میں انوالف کرنا یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے تو اگر اس کی کوشش کو کامیابی ملتی ہے کسی وجہ سے بھی ملتی ہے یا کسی سہارے سے ملتی ہے تو وہ بڑی بدقسمتی ہوگی میرے خلاف مقدمہ درج کروائیں میں شامل تکیش ہونے کو تیار ہوں ایف ایگار کے لیے سینئر آمی آفیسر کا نام دینا مزہد کا خیص حرکت ہے ملک کا قانون اتنا کمزور نہیں کہ کوئی فراڈ کوئی فراڈیا کل جا کر چیف جانسس یا آمی چیف کے خلاف ترخواستے دے اس قسم کا مزاق ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکتا ہے پنجاب پولیس نے سپریم گھوٹ میں درست محقی پکایا وزیر داخلہ بار بار جانس سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے ہمیں الزامات حراس کی اور بلا جواز گرفتاریوں جیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے ابنان خان کا صدر محمد تاریخ فلوی کو خط ملک میں آئین و قانون سے انحراف کی راہ روکنے کے لیے اقتماد کرنے کا مطالبہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے جھگڑے عدالتوں میں نالائیں پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں ہم نے اپنے فیسٹوں میں بار بار دہرایا ہے قانون کی حکم بنانی نہیں آئین کی عملداری اسی وقت ہو سکتی ہے جب مائن سے تبدیل ہو عدلیہ کا مخصوص کردار ہے ہم صرف فیصل دے سکتے ہیں چیف چیسٹس اتھر منلہ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب موسمیاتی تبدیلی کا بوجھ منصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے پاکستان میں سلاب نے تباہی مچا دی متاثرین کی باہلی کے لیے امداد کے منتظر ہیں وزیراعظم شہباز شلیف عالمی برادری کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی مدد کرے یو این سیکیٹری چنرل مصر میں مشرکہ نیوز کانفرنس امید ہے کارپ روٹی سیون کانفرنس موسمیاتی انصاف دلانے میں سنگیویل ثابت ہوگی سنتی ممالک اپنی ذمہ داریاں لاکہ نہ ہوں گی شہباز شلیف کی مصر میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں گفتگو اکواب میں محمد حضر کے سیکیٹری جانل آئی ایم ایف کی ایم ڈی یوپی یونین کے صدر سے ملاقاتیں شہباز شلیف یو اے ای حراق تاجکستان اور انڈونیشیا کے صدور سے بھی ملے موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے سلام کی تباہی کے بعد ہمارا متاثر آبام کی بہالی مشن ہے عالمی برادری مدد کے لیے آگے بڑھے مستحکم افانستان خیطے میں آمد کے لیے ناگوزیر ہے بلاول بھتوزرداری سعودی ولی اہد اور وزیر آزم محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے کرسٹر مبر کو آمد کا امکان ہے روہ ہفتے کے آخر میں سعودی رفکی سیکیورٹی ٹیم پاکستان پہنچیں گی تیری کے انصاف نے چیرمن سینٹ سادق سنجرانی سے سیفے کا مطالبہ کر دیا سینٹر آزم سواتی کے ساتھ غیر اخلاقی اور غیر انسانی سلوک شریف مصمت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامی ہے جاری وفاقی حکومت سبائی حکومتوں کے ہر معاملے میں مداخلت کر رہی ہے رویہ ناقابل فہم ہے گلگت پلتستان کو بھی نظر انداز کیا گیا ملک کی تمام اکانیاں ترقی کریں گی تو پاکستان ترقی کرے گا وزیر آلہ فجاب چہدری پر ویز الہی کی گلگت پلتستان کے وزیر آلہ سے ملاقات میں گفتگو خالد خلشید کا وفاق سے اپنے رویہ پر نظر سانی کا فیصلہ جو ان کا جتنا جتنا خوف بڑھتا جا رہا ہے نا اسی کے ساتھ ان کے جو فیصلے ہیں اس میں بھی وہ خوف نظر آنا شروع ہو گیا تو تھوڑا سا یہ خوف زیادہ لوگ جو ہیں نا ان کے اوپر زیادہ ہاتھ ہلکا زیرا سا رکھا کریں وقت ان کا ختم ہونے والا ہے قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے فیصلہ اب ریاست میں کرنا ہے کہ کیا قوم جو ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی ہے کیا ریاست آج قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی حکمرانوں کے فیصلوں میں بھی خوف نظر آنے لگا ہے ان کے بھاگنے کا وقت قریب آ رہا ہے ملک میں انسان حقوق کی دھنچیاں اونے جا رہی ہیں قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی فیصلہ اب ریاست میں کرنا ہے اسد امر سیاست شروع ہوئی جو پی ٹی آئی کا ایک وطیرہ ہے کہ ان کو ہر چیز پہ سیاست کرنی ہے اور وہ لاشے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ زخم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں امران خان کے کیس میں یاسبین راشد صاحبہ نے جناہ ہسپتال سے تین چار لوگوں کی ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو جو ہے وہ لے کر وہ خود شوکت خانم گئی اور وہاں پر بھی لیڈی ڈاکٹر جو ہیں ان کو صرف اندر جانے کی اجازت ملی باقی تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ باہر بیٹھے رہے امران خان صاحب کی جو ٹیسٹ ہیں وہ کسی سرکاری ہسپتال سے نہیں ہوئے امران خان کے ویڈیکل ٹیسٹ پرشکوکو شبہات کا اصحار قانون کے مطابق ٹیسٹ سرکاری ہسپتال میں ہونا ضروری ہے طریقہ انصاف ہر واقعی کو سیاسی فائدے کے لیے اسمان کرتی ہے یہ ساری حال تو صرف ایک تاغیناتی رکھوانے کے لیے ہے عزمہ بخاری مجھ پر امران خان کو قتل کرنے کی سازش کا جھوٹا ایلزام نگایا گیا ٹریٹ ایلرٹ میں نام دے کر تفتیش کے بعد گھر چھوڑ دیا گیا مراد سید نے مجھے افغانی قرار دیا میں اپنے قبیلے کا سربراہ اور تاجر ہوں حکمت حافظ فراہم کرے نور رحمان کچی کی دعائی ایم کیم سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر امین الحق وزیر خزانہ ساگداز پر پرس پڑے ایک آہار رویہ تبدیل کریں میں وزیر نہ رہا تو آپ بھی نہیں رہیں گے وزیر خزانہ آئی ٹی اور ٹیلیکم انڈسٹری کو ریلیف دیں گھوٹ کی بیناکوں کی حملے میں پانچ پیلے سے انکانوں کی شہادت مقدمہ درد شالیس نام زد اور تیس نام علوم ملزمہ شامل مرکز ملزمہ کی قیمت دیکھ کروڑ روپے سے زائد مقرر ہے سواد سمیت ملکے بالا علاقوں میں تیسرے روز بھی برفبار عبادی علم بھی سفید موٹیوں کی برسات سندگیشن میں اضافہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش اسلام آباد رامل پنیل اور ہرار دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کی پیش گئی موسیقی 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 موسیقی